اسلام کے فین دیسے عدل پتانو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دوستوں امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے اور خرید سے ہوں گے ہم پیس بک پیج کے اوپر کرکٹ کے سے لائف کریں اس کے اوپر کاپی رائیڈ بھی نہ آئے اور اس کا ساؤنڈ جو ہے اکثر دوست ہمیں کہتے ہیں کہ اس کا ساؤنڈ اف ہونے چاہیے ساؤنڈ کے اوپر ہمارے پاس کافی رائیڈ اور سٹرائک آتے ہیں ٹھیک ہے تو آج اسی ویڈیو میں ہم ساؤنڈ کو اف کرنے والے تاکہ آپ کے پاس کافی رائیڈ نہ آئے اور صرف ویڈیو ہی چلے لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ہاں اتنا سکور ہو گیا ہے بھئی آج کل لوگ وائز کو نہیں دیکھتے زیادہ تر وہ رنس کے اوپر فوکس کرتے ہیں شارٹس وغیرہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو وہ لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو میچ دیکھیں بس کسی نہ کسی طریقے سے تو بھئی آگر آپ نے بھی لائیو کرنا ہے اپنے پیچ کے اوپر اور بغیر کافی رائیڈ کے کرنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ٹوٹریل بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیو کی طرف چاہتے ہیں اسے پہرے ایک چھوٹیس رفیس کی جاتی ہے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نہیں ہے دوبرا میربانی ہمارے چینل کو سسکرائب کرے آپ بھی ہنڈرڈ سسکرائبر آپ مزید آپ دو گئے تو ہمارے پاس 10 کے سسکرائبر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ بھی ایک ایک سسکرائب دے دے تو انشاءاللہ جلدی مکمل ہو جائے گا تو ویڈیو زیادہ علم بنی کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں تو اس لئے میں سکرین پر ریکارڈنگ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کافی شارٹ بنا رہا ہوں زیادہ ٹائم اس پر میں نہیں لے رہا تو یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہوگا آپ نے یہاں پر جانا ہوگا سمپل سی پلی سٹور میں تو پلی سٹور میں آپ نے ایک اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اس کے نام ہے پیس بک گیمنگ ٹھیک ہے آپ کے ویڈیو یہاں پر ختم نہیں ہوئی کہ آپ نے فیس بک گیمنگ کو ڈاؤنلوڈ کر دیا اور کل ختم ہوگیا اور آگے آپ مزید پروسیس کرلوں گے یہاں پر اس کے اندر جو کام ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہے تو یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر دیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ بھی ڈاؤنلوڈ کرے پھر اس کو اوفن کرے تو میں اوفن کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی کرکٹ کا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جیو کا اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا جیو کرکٹ یا جیس کرکٹ ڈاؤنلوڈ کر دیا یا گونچ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیا ایسے کوئی اپلیکیشن آپ ڈاؤنلوڈ کرے جس پر آپ کو یقین ہو کہ یہ چل رہے یہاں پر کرکٹ ابھی چل رہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے پھر آنا ہے یہاں پر یہ کیمرے کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر میرے پاس ہے جیس ٹی وی تو میں سیمپل سا اس کو اوفن کر لیتا ہوں جب اس کو اوفن کریں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کا سیٹ اپ کرنا ہوگا تو پسٹ اپل تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر میچ کہاں لائیو چل لے تو آپ نے لائیو کی میسیج بھی جانا ہوگا کیونکہ اب بھی کھوئی لائیو نہیں چلنا تو میں کیا کر لیتا ہوں یہاں پر میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا وہ کر لیتا ہوں پلے کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو لائیو دکھا سکوں کہ لائیو کیسے کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آگے فرسس میں لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر تب تک یہ ہو جائے تو تب تک میں یہاں پر سٹنگ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے فل سکرین کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم فل سکرین پر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب فل سکرین پر آپ کریں گے تو یہاں پر میں نے اس کو کارڈ دیا ہم دوبارہ جاتے ہیں میں نے پہلے اس کو اپر کلک کر لیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا تو میں پھر سے نکلتا ہوں یہاں سے گیمنگ کی طرف جاتا ہوں پہلے سیٹ اپ کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم جانا ویڈیو کو فلی کر کے فل سکرین کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ہم سے مسٹیک ہو گیا ہم نے پہلے سے اس کو کلک کر دیا پھر وہ منس ہو جاتا ہے مطلب کٹ جاتا ہے تو پھر آپ نے اگین کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں تاکہ یہ پھر سے کل سکیں تو یہاں سے ہم اس کو کارڈ دیتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس اس کو مفن کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ میں پڑا ہوئے تو ہم یہاں سے سمپل سے کل لیتے ہیں یہ جیسے کل یہ ہے یہاں پر آپ نے پیس کو پر کلک کر دینا ہے پھر جو اپلیکیشن ہے آپ نے یہاں پر یہ نیچی ایڈ گیم دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ بہت آسانی سی جو اپلیکیشن آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے یہاں پر آپ اس کو ایڈٹ کر پا لیں گے تو میں نے پہلے سی ایڈٹ کیا ہوئے تو میں زیادہ ٹائم زائے نہیں کروں گا یہاں پر میں سٹارٹ کروں گا ہم یہاں پر سٹارٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے سے سٹٹپ کر لینا ہے پھر اگر آپ گیم کو فلے کر کے ویڈیو کو فلے کر کے پھر اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس کو پر کلک کر دینا ہوگا یہاں پر معاملہ آتا ہے آڈیو کا تو یہاں پر آپ کمنٹ کو بھی آف کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو بھی اپلوز رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ آواز کو جانا دکھانا نہیں چاہتے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ جو مائک ہے اس کو پر آپ نے کلک کرنا ہوگا اور یہ جو کمنٹس ہے یہ آف ہے تو آپ نے کمنٹس کو انلیبل کر دینا ہے یہاں پر آپ کی ویڈیو اور وائس دونوں بند ہوگی ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کا پیس کا ہے تو آپ پیس کو بھی شو کرنا نہیں چاہتے اور آپ آواز بھی نہیں دینا چاہتے تو آواز بھی یہاں سے بند ہو جائے گا میں لائف سٹریم کروں گا آپ لوگوں کو دکھاتا ہے ویڈیو میں کہ لائف سٹریم کیسے اس میں آواز نہیں آئے گی آپ کو میں فروب دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ سیلک آڈیونس اس کو پر کلک کرنا ہے پھر یہاں پر سوچ ٹو فیج تو آپ نے اس کو پر کلک کر دینا اور یہاں پر جو بھی آپ کا پیچ ہے جیسا میرا یہ والا پیچ ہے تو اس کو میں سیلٹ کرتا ہوں یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں جیسے ابھی فار ایکزمپل کوئی میں چل لے تو میں سیمپل سے لکھ لیتا ہوں کرکٹ لائف ٹھیک ہے تو آپ وہ والا دے دیں گے جو اسے ٹیم موجودہ میں چل لہتے ہیں تو آپ اس کا کنٹری کا نام بھی لکھ لینا ٹھیک ہے تو کرکٹ لائف میں سیمپل سے لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ہم گو لائف پہ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ویڈیو ابھی آف ہو جائے گی تو میں اگین ریکارڈنگ سٹارٹ کروں گا آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کیونکہ ریکارڈنگ اور لائف سٹریم دونوں ساتھ میں نہیں چلتی کیونکہ یہ ریکارڈنگ آف ہو جائے گا تو پھر ہم دوبارہ ریکارڈنگ شروع کریں گے تو چلو میں سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے دوبارہ ریکارڈنگ سٹارٹ کیا تو یہاں سے ابھی لائف سٹارٹ چل رہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے لائف سٹارٹ چل رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ تو صرف لائف سکور چل رہے ٹھیک ہے یہ میرے خیال میں کچھ بار کنٹریز ہیں اس کا میچ چل رہے تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے ہم نے ویڈیو میں دکھانا ہے تو یہاں پر پاکستان کا یا انڈیا کا یا ویڈستان جتنے بھی ایشیا میں میچز ہوں گے تو یہاں پر آپ کو یہ جیس ٹی وی پر آپ کو دیکھیں گے گونچ ایپ میں اسے ٹیم چل رہے ہوتے ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپل سا کرنا کیا ہے آپ نے اس کو پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جو میچ لائف چل رہے ہیں آپ نے اس کو پر کلک کر دینا ہے جب اس کو پر آپ ٹلک کریں گے تو آپ نے سیمپل سا اس کو اس طرح آپ نے چلا دینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح دیکھیں گے اگر ہم ادھر دیکھتے کہ اس میں آواز تو نہیں آتا تو آواز تو ہم نے آلیڈی بند کر دیئے تو پھر ہم چک کرتے ہیں یہاں پر دونوں آواز ساتھ میں نہیں چلے گی میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کرتا ہوں یہاں سے جب آپ لائیو سٹریم سٹارٹ کرتے ہیں تو آج میں کمال کے بات یہ ہے کہ یہاں سے آپ کی آواز بھی اس کے اندر نہیں جاتی ہے کیونکہ آپ نے مائک کو آف کر دیئے ہیں یہاں پر آپ شور کرے آپ کے پاس کوئی بیٹا واہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس آپ نے اس لوگوں کو کئی سائٹ پر رکھ دینا ہے اور سمپل سا آپ نے کرکٹ کو چلا دینا ہے تو آپ خود بھی انجائے کرے اور جو آپ کے ساتھ دیکھنے والے ہیں وہ بھی انجائے کرے اور اساتھ میں آپ کے فیج کے اوپر بھی لائیو سٹریم چلے گا تو ابھی ہم لائیو سٹریم کو آف کرتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لائیو سٹریم سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو وہاں پر جا کے چک کرتے ہیں تو چلو یہاں سے ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہم بن کرتے ہیں اور ابھی جاتے ہیں پیچ کے اوپر اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میچ چل رہے لائیو نہیں چل رہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہم مزید توڑا سکو رفریش کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ میرا ادل پٹان اوفیشل واز لائو کرکٹ لائو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو اوپر کلک کر لیتے ہیں تو یہاں سے میرا بھی ختم ہوئی ہے لائو سٹل کیونکہ ہم نے بند کر دیئے تو ہم دوبارہ جائیں گے اس کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم نیکس ویڈیو کی طرف لے جا رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دارگ فیچ کے اوپر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس لائو چھلا ہے نہیں چھلا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں سے لائو بلکل چھلا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ساؤنڈ بھی نہیں آتا یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں کوئی ساؤنڈ نہیں آرہا ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں بھی اس کے اندر نہیں آئی ہیں تو یہاں سے آپ آسانی سے کوئی ساؤنڈ نہیں آئے گا کوئی آواز نہیں آئے گا اور آپ باسانی سے کرکٹ کلائف کر سکتے ہیں اور آپ باسانی سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ساؤنڈ آف ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤنڈ میں نے آف پر رکھا ہوا ہے تو بھئی ساؤنڈ آف ہے اور بھئی لائیو سٹریم چل رہے تو بھئی آپ اس طریقے سے بھی کرکٹ کو لائیو کر سکتے ہیں بغیر کیفرائٹ کے تو یہ تھی آپ لوگوں کے اچھکے ویڈیو ہو چلے گی تو لائک کریں کمنٹ کریں چلنے کو سسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر میں اپنے کے لئے چیچے ویڈیو لاتے رہت ہوں تیکیو سو مچ فووچنگ